بسم اللہ الرحمن الرحیم میں خصوصی طور پر شکریہ ادا کرتا ہوں چوڑی اختر صاحب اور ان کی ٹیم کا جو کہ کورٹ سے تشریف لائے اور ہمیں یہاں پہ دو وینٹی لیٹرز انہوں نے اپنی طرف سے پیش کیے اور ساتھ میں انہی کی کلائبوریشن کے ساتھ نفیس بیکرز کے اونرز رافع سلیم صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ دو وینٹی لیٹرز انہوں نے اس کے علاوہ دیئے تو آج ہمیں دو وینٹی لیٹرز ہمارے اپنے بھائیوں کی طرف سے ڈونیٹ کیے گئے اور ایک وینٹی لیٹر ہمارے پاس پہلے سے یہاں پہ موجود تھا ہم پانچ وینٹی لیٹرز کے ساتھ الحمدللہ اس وقت پوری مستعدی کے ساتھ یہاں پہ اپنے ان بہن بھائیوں کی حدمت کے لیے موجود ہیں جو اس وبا سے متاثر ہو رہے ہیں اور انشاءاللہ ہمیں اللہ تعالیٰ سے بالکل امید ہے کہ وہ ہمارے اس وبا کو یہاں سے بہت جلد ہم سے اٹھا لے گا تاکہ ہم لوگ دوبارہ سے اپنی معاشرتی زندگی جو ہے نئے انداز سے شروع کر سکے آج ہم نے کوٹ کے تعاون سے الحمدلہ ہمارے ڈونرز کے تعاون سے دو وینٹی لیٹرز یہاں ڈی ایچ کیو میں دیئے ہیں میرپور میں پہلے بھی ایک تھا ڈی ایچ کیو کا اپنا دو مزید اور دیئے ہیں یہ جو اس وقت تو حالی صورتحال ہے کرونا وارس کی اس کے ساتھ جد و جد کرنے کے لیے اور میں شکر گزار ہوں رافے بھائی رافے سلیم نفیز بیکریز کے سی اے او کا جو ہمارے ساتھ مل کر یہ کلابوریشن کر رہے ہیں اور مزید نفیز بیکرز نے دو کی ایسی میں بھی لگائیں وینٹی لیٹرز تو ٹوٹل ہمارے پاس اس وقت میرپور ڈی ایچ کیو کے ڈسپوزل پہ ہیں وہ پانچ وینٹی لیٹرز ہیں اور انشاءاللہ مزید ہم کوشش کریں گے ایک کم سکم ایک اور وینٹی لیٹرز ہم فرام کریں تو میں ڈاکٹر صاحب کا یہ پورے ڈی ایس کیو ٹیم کا ہمیں شکریہ ادا کرتا ہوں اور ہمارے ڈانرز کا ہاستہ اور جو ہمارے ساتھ تعاوند کرتے ہیں اور ہمیں جتنی بھی یہ میڈیکل ٹیمز ہیں ان کا شکریہ ادا کرنا چاہیے کہ یہ فرنٹ لائن پہ ہیں اور جتنا کام یہ کر رہے ہیں یہ ہم سب مل کر نہیں کر سکتے تو ہمارے پاکستان ازاز کشمیر ہاستہ اور ہمارے جو میڈپر ڈیویجن میں ہیں جو فرنٹ لائن پہ کام کر رہے ہیں ہاستہ اور ہماری میڈپر کی جو ارمنسٹریشن ہے ہم ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ وہ پورا ماشاءاللہ ایک بڑے پور طریقے سے کام کریں اور ہم ان کی شانہ بشانہ ہیں ہم اپنے لوگوں کو ارمنسٹریشن کو اور ازاز کشمیر کی ریاست کو اکیلانی چھوڑیں گے جہاں حض بھی ضرورت ہے کوٹ ان کے شانہ بشانہ ہیں انشاءاللہ